اسلام علیکم خبرے ٹی وی ڈاٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں زیادہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ناظرین آئی سی کا اجلاس 23 مارٹ سیاسی موسم گرم سیاسی دھرنوں کا موسم کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا ویسے تو بہار کا موسم ہے لیکن دھرنوں کا موسم زیادہ ہو رہا ہے آج کل پاکستان میں تمام خبروں میں جو اتنی گرمہ گرمی ہے وہاں کچھ خبریں دب کر رہ گئی ہیں کچھ خبریں اس طرح سے ہماری خبروں کی زینت نہیں بنی ہیڈ لائنز نہیں بنی جیسے دو پولیس کانسٹیبل ہے جن کی پوری سرار طور پر جہاں موت ہوئی ہے پچھلے ہفتے لاہور سے یہ خبر آئی تھی کہ انہوں نے اپنے گھر کے کسی جھگڑے کے وجہ سے شہر بھی ان کا پولیس میں تھا انہوں نے خودکشی کر لی اور شیشے پر اپنی لپسٹک کے ساتھ آخری پیغام یہی دیا تھا کہ اپنی بیٹیوں کی شادی میری بیٹیوں کی شادی کسی انسان سے کرنا پھر دوسری ایک ہفتے کے بعد انیس مارچ کو ایک اور خبر آتی ہے کہ اکرا نظیر کی ڈیتھ جو ہے اسلامباد کی لیڈی کانسٹیبل ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو جب ڈیتھ ہوئی تو کچھ خبریں گردش کرتی رہی کچھ افواہیں گردش کرتی رہی کہ کیا ہوا کیسے ڈیتھ ہوئی قتل کیا گیا خودکشی کی گئی تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا وجوہات جو ابھی تک سامنے آئی ہیں سب سے پہلے جب اکرا کی ڈیتھ ہوئی ہے جیسے دن یہ بتایا گیا کہ پولیس لائن سے یعنی اپنے آفیس سے وہ یہ کہہ کر گئی تھی کہ میں بینک جا رہی ہوں اور پھر آفیس واپس آؤں گی لیکن اس کے بعد وہ بینک واپس نہیں آتی اور یہی پتا چلتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن جو ایس پی عارف شاہ ہیں ٹرافک ایس پی ہیں کراتا رہا لیکن وہ موت کے موت چلی گی اپنی صحت جو ہے ان کی ٹھیک نہیں ہو سکی اور اس کے بعد اگر پولی کلینک والوں کا موقف دیکھا جائے تو ان کا موقف یہ سامنے آیا ہے کہ اکرا نظیر جو ہے اس کی ڈیتھ باڈی ہی ہمارے پاس آئی تھی کفن میں لٹی ہوئی لاش آئی تھی اور جو بندہ لے کے آئے تو وہ اپنے آپ کو پولیس کا ڈی ایس پی بتا رہا تھا اور اس لیے یہ کہا تھا کہ اکرا نے جو ہے اکرا کی ڈیتھ ہوگی ہے اور میں کسی سرجن کے ریفرنس سے یہاں پہ آئی ہوں لیکن جب ڈیتھ باڈی وہاں پہ لائی گی تو تھوڑا سا جب تحقیق کی گی تو پتہ چلا یہ کوئی لاش ایک عام لڑکی کی نہیں ہے یہ تو پولیس کانسٹیبل اکرا نظیر کی ہے جن کا تعلق مان سہرہ سے ہے تو آئی جی سلامباد نے ہے جس پر پیش رفت کی اور کہا کہ اس پر جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کی اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی تو جب ایف آئی آر درج کرائے گی تو آج ایف آئی آر میں یہ بتائے گے کہ اس پی ٹرافک نے فوری طور پر تھانا وومن پلیس ٹیشن کو فون کیا کہ اکرا کی طبیعت بہت خراب ہے اور اس کو ہسپیٹل لے کے جانا ہے جب ٹرافک پولیس وومن کی وہاں پہ گاڑی لے کے پہنچی تو اس پی عارف شاہ ہے کہلے اس کی ڈیٹ باڈی کے پاس بیٹھے فیٹ اکرا کے پاس اور پھر مسدقہ ذرائع کے مطابق جو اکرا ہیں وہ اس پی عارف شاہ کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اس پی عارف شاہ کے بیٹے کی کزشتہ ہفتے یعنی بارہ مارچ کو شادی پر ہی اور ہوگی تو اکرا کی طبیعت جہاں اس کے بعد خراب رہنے لگی اور پھر اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ وہ موت کے موں میں چلی گی پھر اس کے بعد اگر ایک اور بیان اس میں دیکھا جائے ایک اور پہلو دیکھا جائے وہ یہ تھا کہ اس پی ٹرافک کے جو عارف شاہ ہیں انہوں نے جو ای ٹائپ کا کچھ سرکاری فلیٹ تھا جو اکرا کو رہنے کے لیے دیا ہوا تو ان کا اپنا سمان بھی وہاں پڑا ہوا تھا اور حالانکہ وہ خود چک شہزاد میں رہتے تھے پھر اکرا شاہ کو بھرتی کرانے والا بھی اس پی عارف شاہ ہے اور ان کا تعلق بھی مائن سہرہ سے ہے جہاں سے اکرا کا تعلق ہے اور اکرا کا جو آخری وائس میسیج آیا ہے اکرا نے آخری بات کیا کہی اپنی پولیس اہلکار دوست سے وہ بھی آج سامنے آگئی ہے وہ ذرا سنیں گے میرے تو میں پتہ ہی ہے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے سب کچھ ہے گھر بھی ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے سب کچھ ہے بس میری جان ٹھیک نہیں ہے میں نے جو باقی سب کچھ تھا وہ دے دیا ہے آئیشہ کو دے دیا ہے ہمیہوش کو دے دیا ہے کو بتا دیا میں بس سب کچھ ہے بس طبیعت نہیں ٹھیک ٹھیک ہو جائے گی میں پرسوں تک آ جاؤں گی تم پریشان نہ ہو تو اس کے بعد ایف آئی آر بھی درج کرائے گی لیکن ایف آئی آر اس طرح کی مضبوط نہیں ہے جس طرح کی مضبوط ہونی چاہیے اس میں کچھ پہلو ایسے ہیں جو کمزور ہیں بے شک ایس پی عارف شاہ کو جو ہے موتل کر دیا گیا ہے شاملے تفتیش کر لیا گیا ہے لیکن اس میں جو ہے ایف آئی آر میں جائے وہ کوا نہیں بتائی گی یہ نہیں بتائے گا زہر کس نے دیا کب دیا کیوں دیا اور ایس پی عارف شاہ وہاں پر کیا کر رہے تھے تو اور پوسٹ مارٹم بھی ایس پی عارف شاہ کے مطابق میں نے کرایا ہے میری بیٹیوں جیسی تھی لیکن وہ پوسٹ مارٹم ایف آئی آر کے ساتھ درج نہیں کیا گیا تو وہ یہ تمام چیزیں ہیں جو کیس کو زیادہ مشکوق اور پوری سرار بنا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں اس پر کیا پیشرفت ہوتی یقینہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے لیکن اس سے پہلے دوہزار اٹھارہ میں اس واقعے کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی گئی تھی کہ پولیس میں ایسے واقعات ہوتے ہیں پولیس میں لڑکیوں کے ساتھ ایسے سلوک کیے جاتے ہیں تو اس لیٹر میں کیا لکھا ہے وہ ذرا سنئے انواد انصاف برائے ہوا کی بیٹی جنابِ عالی انتہائی موتبانہ عرض ہے کہ ہم لڑکیاں پولیس لائن ہیڈکوارٹرز میں ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں لاکھوں کروڑوں مجبوریوں کے بعد دنیا کی ستائی پولیس محکمہ چوائن کیا لیکن اپنے گھر والوں اور ماباب کو بھی چھوڑا جنابِ محکمہ میں بھرتی ہونے کے بعد ہم ماباب کی بجائے ہماری عزت کا خیال لکھنا سینئر افسران کی ذمہ داری ہے لیکن یہاں کام الٹا ہے میں روزانہ کے بنیاد پر کتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پولیس لائن کا نظام بھی خراب ہے ڈی ایس پی سے لے کر ایس ایس پی تک جب بھی کوئی پیشی ہو تو ریڈ اور آپریٹر ہمیں ایک مقصود جگہ بتاتے ہیں کہ یہاں آجاؤ ہم آپ کا کام بغیر پیشی کے کروا دیں گے اور ہمیں مجبوراً کرنا پڑتا ہے آپ کے ہیڈ کارٹرز میں ڈی ایس پی اور اس کے ریڈ اور آپریٹرز الگ الگ کمرے تیار کر رکھی ہیں جہاں پر ہمارے عمال ناموں کی سماعت اپنی عزت دے کر ہوتی ہے یہی ہار اوپر تمام ریڈوں اور آپریٹروں کا حیث ہماری کچھ لڑکی ہیں جن کی عزت سے ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر اور کچھ ریڈر آپریٹر کھیلتے رہتے ہیں ان کی تصاویر اور ویڈیوز ہمارے پاس محفوظ ہیں جو کہ صرف کیف جسی صاحبان کو ہی ویڈس ایپ کی جائیں گی آپ سے التماس ہے کہ کالی اور گندی بھیڑوں کو لائن سے نکالر ہمیں انصاف دیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے ورنہ ہمیں مجبوراً میڈیا کا سہارا لینا پڑے گا جو کہ محکمے کی بدنامی کا باعث بھی بن سکتا ہے اپنے نام صرف چیز جسٹس کو ہی ارسال کریں گے آپ سے التماس ہے کہ آئندہ آنے والی ہماری نئی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے صرف لیڈیز کے لیے ایک سپیشل آفسر تائیناک کیا جائے تو ناظر کی بہت خط تھا جو دو ہزار اٹھارہ میں لکھا گیا تھا یقیناً اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کوئی متعلقہ داروں سے بات نہیں کی گی تو وہ لڑکیاں جو پولیس کی یونی فارم پہن کر کبھی ہمیں ٹرافک مال پر نظر آتی ہیں کبھی ہمیں کسی اور جگہ پر نظر آتی ہیں اور ہمیں بہت مضبوط لگتی ہیں اور میرے جیسی بہت ساری لڑکیاں ان کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتی ہیں کہ یہ خواتین کتنی مضبوط ہیں پولیس میں کام کر رہی ہیں گھر والوں کو ان پر فخر ہوتا ہے اگر کسی گاؤں کی لڑکی کسی پولیس میں ہو فوج میں ہو تو پورے گاؤں کا فخر ہوتی کہ ہماری بچی یا ہماری بیٹی ایک بڑے محکمے میں ہے ہمارے گاؤں کے لئے کام کرے گی اور زیادہ تر جو چھوٹے اس پیسکیلز پر لڑکیاں ہوتی ہیں وہ غریب گھرانوں کی ہوتی ہیں جو کچھ خواب لے کر آتی ہیں لیکن ایسے دنیدے ان خوابوں کو بھی چکنا چور کر دیتے ہیں ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں بہت سارے لوگوں کوئی زندگیاں جڑی ہیں تو وہ لڑکی اپنی عزت کو بچانے کے لئے بہت دفعہ شکایت بھی درج نہیں کراتی اور بہت دفعہ حریسمنٹ اس طریقے سے کی جاتی کہ وہ بتا بھی نہیں سکتی لیکن نا صرف پولیس میں یہ پاکستان کے ہر ادارے میں موجود ہیں ایسے لوگ لیکن بدقسمتی یہ ہے جب پولیس کی لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں تو پولیس اس کو محافظ سمجھا جاتا ہے زمانت دیتی ہے ہمارے محافظ ہونے کی ہمیں محفوظ کرتی ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہم پولیس کی طرف جاتے ہیں لیکن ایسی پولیس کا ہم نے کیا کرنا جو اپنی لیڈی کونسٹیبل جو اپنی خواتین کی عزت محفوظ نہیں کر سکتے ایک عام لڑکی کو اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ کہاں اپنی ریجسٹر کرائے گی شکایت کیونکہ ان کو یہ پتا چل چکے کہ پولیس میں بھی ایسی کالی بھیڑے موجود ہیں ایسے درندے موجود ہیں جو خواتین کو پھلیں پھولیں نہیں دیتے اور ان کے خواب بھی دبا دیتے ہیں ان کی آواز بھی خاموش کرا دیتے ہیں اور پھر ان کو زندہ درگور بھی کر دیتے ہیں وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے خودکشی کر لیتی ہے یا پھر یہ خود قتل کر دیتے ہیں درندے تو یہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا چیف جسی صاحب کو اس لیٹر پہ جو ہے دیکھنا چاہیے یہ دو ایسار اٹھارہ سی ہے اور لیٹر ہے لیکن وائرل اب دوبارہ ہو رہا ہے اکرا کو آڑ بنا کر کہ بہت ساری لڑکیوں کی زندگیاں بچ سکتی ہیں اگر اس پر کوئی ایکشن لیا جائے کسی درندے کی ہمت نہیں ہوگی کوئی لا انڈیگولیشن ہونی چاہیے یہاں پر پرائیویٹ اداروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے سرکاری اداروں میں ایسا ہوتا ہے لڑکی تو ایک بس ٹاپر بھی اگر کسی بس کا انتظار کرنے کے لیے پانچ میٹ کھڑے ہو جائے تو ایسا دیکھتے ہیں جیسے کتہ بھی کسی گوشت کو نہیں دیکھتا ہوگا یہ کب تک جو ہے جو ان کی حوث ہے یہ جو حوث کے پجاری ہیں یہ ختم ہی ہی ہوگی تو اگر ایک عام لڑکی کو مسئلہ ہے تو وہ کہاں پر شکایت لے کے جائے پاکستان کا سسٹم ویسے تو پورا آٹو پر چل رہا ہے کچھ لوگ اس لیے اس معاملے پر نہیں بولتے کہ کون سا ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے کچھ مرد اس پر اس لیے بات نہیں کرتے لیکن ان مردوں جو غیرت مند مرد ان کو اپنی غیرت جگہ لینی چاہیے کہ مرد جو ہوتا ہے عورت کا محافظ ہوتا ہے چاہے وہ اس کی اپنی بیٹی ہو یا کسی معاشرے کی کوئی بیٹی ہو کیونکہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں اگر آج اکرا نظیر کے ساتھ ایسا ہوا ہے غریب گھرانے کی وہ بچی تھی تو کل کو آپ کی بیٹی بھی اس نشانے پر ہو سکتی ہے پھر آپ کی دولت آپ کا زوم آپ کی طاقت آپ کو نہیں بچا سکتی ہے اگر وہ کسی ایسے درندے کے ہاتھ لگ گئی تو خدا رہا تمام غیرت مردوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے اور اس مسئلے پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ معاشرتی طور پر دیکھتے ہوئے گھر سے قدم نکالتی ہے نکری کرتی ہے کہ شاید میں اپنے گھر والوں کا کہیں نہ کہیں بوجھ اٹھا سکوں لیکن ایسے درندے اس کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں اکرا نظیر کے ساتھ انصاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر اکرا نظیر کے ساتھ انصاف ہوا تو شاید اور بہت ساری اکرا کی جو آواز دبانے کی کوشش کی جاتی وہ نہ دبے لیکن اس لیٹر کو پڑھ کے بھی رونا آتا ہے اور اس میں جو لفظ لکھے ہیں کہ کتوں جیسا لفظ اس میں استعمال کی ہے تو اس لیٹر پر بھی تھوڑی سی نظر کرم کر دینی چاہیے باقی جو ہمارے مسئلہ ہیں سیاست اور یہ تو چلتے ہی رہتے ہیں لیکن جس قوم کی بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے تو پھر وہاں کے حکمرانوں نے اور عدالتوں نے چیف جسٹس نے پاکستان کے لئے اور کیا کرنا ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت حیال رکھے گا ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ